نمبر چار بات کی اہمیت واضح کرنے کے لئے بات دہرانا یہ بھی ایک تعلیم کا طریقہ اور بچوں کے لئے بہت مفید ہوتا ہے کہ ایک انسان بات کرے تو اس کو ریپیٹ کرے ریپیٹ کرے بری بچوں کے ساتھ نہیں جانا اپنے دین میں جو ہے اسی کے حساب سے چلنا سمجھ میں آئی بات آپ کو بھی سمجھے آئی اس کو پوچھنا ہے دیکھو پھر سے بول رہا ہوں جو بگڑے ہوئے بچے ہیں برے اخلاق والے ہیں ان کے ساتھ نہیں جانا ان کے ساتھ نہیں رہنا ہم بھی ان جیسے بن جاتے تو ریپیٹ کرنا بات کو ریپیٹ کرنے سے کیا ہوتا جو پہلی بار رہ گیا وہ دوسری بات سمجھ میں آ جاتا ہے بعض وقت بچے پہلی بار میں دیار نہیں دیتے ان کو جب ہم بولتے نا سنا میں نے کیا بولا تو پھر دھیان دیتے چیڑیا کو دیکھ رہتا ہو تو اب دھیان دیتا ہو تو ریپیٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے جو امپورٹن بات آپ کی ہے اہم بات ہے آپ اس کو ریپیٹ کیجئے سننے والے کو لگے گا کچھ اہم بہت اہم تھا جب اس کو کیا کیا ریپیٹ کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو تین بار دہراتے یہاں تک کہ آپ کی بات اچھی طرح سے سمجھ لی جاتی سننے والے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ بات کو کیا کرتے تھے دہراتے تھے تو اہم باتیں دہرانا یہ تعلیم کے عداب میں سے ایک عدب ہے جو امپورٹنٹ بات ہے جو بھولنا نہیں چاہیے بچہ جس میں غلطی نہیں کرنا چاہیے ضروری ہے امپورٹنٹ ہے جیسے آپ کہیں دیکھو بیٹا باہر اگر کوئی بھی کوئی بھی اگر تم کو مٹھائی دے اجنبی لینا نہیں تو آپ کیا کیے اہم بات ہے سلو کر کے جب بولے اس کی دھیان اس کا کان اس کے کھڑے ہو جاتا ہے کچھ تو امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں اور پھر آپ نے پھر سے بولنا ہو یاد رکھ کوئی بھی اگر باہر تجھ کو چاکلیٹ دے اور بولے ادھرا میرے ساتھ چل کبھی جانا نہیں کوئی بھی ہو ابو بلارے تب بھی بھی نہیں جانا جب تک کہ میں نہیں بولوں آپ بچے کو سیف رکھیں گے کتنے بچے اسی چلے جاتے ہیں لوگ لے جاتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں معلوم نہیں سپلائے کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں بہت کچھ ٹرافیکنگ ہوتا ہے اس طرح سے بچیوں کا خاص طور سے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں آپ دیکھیں کتنے ریپ کیسز ہم کو دیکھنے میں آئے تو بعض وقت آدمی لبھا کے لے جاتا ہے بچے کو جو چیز پسند دے وہ دکھا کے بچے کو آپ سکھانا آپ کا کام ہے کہ ایسا کر امپورٹنٹ جو چیزیں بہت سیریس باتیں ہیں آپ اس کو ریپیٹ کریں گے اور ایک بار نہیں کئی بار 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 اس کے سامنے وہ بات آنا تاکہ اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے تو ایک تو یہ چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو دہراتے تھے تو ان کے سامنے امپورٹنٹ چیزوں کو میسج کو ریپیٹ کرنا تاکہ وہ یاد رکھیں اس کو اور اچھا یہ ہے کہ اس کو آپ بولنے بھی لگائیں جب وہ بولتا ہے تو اب سنا نہیں مدھان سے آپ کو معالم پڑتا سنا کے نہیں سنا پھر آپ اس کو واپس سے سمجھا سکتے ہیں تو سنا کے نہیں کنفرم بھی کر سکتے ہیں آپ یہ حدیث بخاری کی ہے کتاب العلم اور حدیث نمبر پچانوے نائنٹی فائیو ابو شرح کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن بس چپ ہو گئے اللہ کے رسول کہا اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں اللہ کی قسم و مومن نہیں صحابہ نے پوچھا قیلا ومن یا رسول اللہ کہا اللہ کے رسول کون کون مومن نہیں قال اللذی لا یعمن جاروہو بوائقہو وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ رہے محفوظ نہ ہو تو آپ نے کیا کہا پہلے ایک بات ریپیٹ کی تین بار صحابہ کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی اس کے بعد صحابہ نے پوچھو کون پھر آپ نے کیا کہا اس کا جواب بتا ہے تو یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے تعلیم کا کہ پہلے تجسس پیدا کرنا پھر اس کے بعد انفرمیشن دینا آج یہ آپ ناتے ہیں لوگ جب تک کہ بھوک نہیں ہو کھانا ٹھیک سے حضام نہیں ہوتا جب تک کہ پیاس نہ ہو انسان کو واقعی قدر نہیں آتی تو ایک انسان جب تعلیم دے یہ بھی انداز اس کا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی اٹنشن پہلے اپنی طرف لے اس کے بعد بات کریں اصل میسج بیان کریں یہ بخاری میں ہے کتاب العدب حدیث نمبر چہزار سولہ قداعی قدر